چودری پرویز رائی اور عمران خان کے ماں بین ناراضی کی خبروں میں کس حد تک صداقت معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اور چودری صاحب کے بیچ میں ناراضی تو نہیں ہوتا ہے ناراضی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے جو مفادات ہیں وہ اس وقت چڑے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جو لیکن اختلاف رائے البتہ بہت ضروری وہ ہے موجود اور وہ کافی شدید ہے اس کا اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں چودری پرویز علیہ صاحب بھی کر چکے ہیں اور وہ ہے سبجیوں کے تحلیل کرنے کے حوالے سے تو اگر تو ناراضی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک موجود اور صلاح صاحب جو کہ بریچ ہیں دونوں کے پیچ میں وہ زیادہ اس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو ایک سیس بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال جو ہماری اختلاف رائے بہت شدید ہے اس کے اوپر کے اس عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحلیل کی جائے کبھی کبھی اس بات کا بھی میں تو شباہ ہی کر سکتی ہوں اس کے اوپر مطلب تفسرہ ہی کر سکتی ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید کوئی ایک میریج آف کنوینینس بھی ہے اس کے اوپر کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہیں سے بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ اس امیہ ڈیزولف کر سکتے کیونکہ اگر پنجاب کے اندر وہ چاہتے ہیں اور وہاں پہ رکاوٹ پرویز علائی صاحب ہے تو خیبر مختون خواہ میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ دو تیائی تقریباً ان کے پاس اکثریت موجود ہے واضح اکثریت ان کے پاس موجود ہے تو وہ چاہیں تو پنجاب سے پہلے خیبر مختون خواہ کی اس امیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی وہ اپنا جو ایک جسے کہنا چاہیے اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اس امیل سے سٹیفے دلوا کے اور دیگر معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن جو بھی معاملات ہیں ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر اتنا بڑا طرح خیاتی پنٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا یہ ہے کہ تقریباً ایک سو عرب روپے کے طرح خیاتی پنٹ جو ہے وہ ایک چار کانسیچوئنسیز ایک جسٹک کی چار کانسیچوئنسیز جو ہے اس کے در دیے جا رہے ہیں تو یہ کافی اہم مسئلہ ہے اور چاہتے بھی ہیں چوزی پرویز جلائی کے طرح خیاتی کام کیے جائے اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے اور جو پہلے ایک کال کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا قبلہ تقدیل کر لیا تھا وہ اب ایک کال کے اوپر امیان خان صاحب کی طرف سے بھی اپنا قبلہ ضرور جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن اصل بات کوئی ہے کہ ترقیاتی فنڈ جو ہیں ان کا استعمال اور پھر اگلے الیکشنز کی تیاری اور پھر اختیار خود امران خان صاحب کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ کسی صورت اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے کیونکہ پنجاب کی اور خیبر پکتونخواہ کی حکومت توڑنے کا یا تحلیل کرنے کا اس امید مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل آپ کو بنی گالہ واپس آنا پڑے گا آپ کو پنجاب اور اکیپی کی حکومتوں سے کی بجائے وہاں پر نگران سیٹ اپ رہے ہیں ان کو پیس کرنا پڑے گا تو یہ بہت آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آسان سیسا ہے تو ایسے پریزرڈ ڈالے فلوی کا دورہ لاہور بھی انہی شدید قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کی ایک کڑی معلوم ہو دیکھ یہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ کل دو گزرا ایک آیا صادق صاحب اور دوسرے آزم تارت صاحب نظیر آزم نظیر تارت صاحب وہ ملے تھے ان سے اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ بات چیز بھی کی تھی بہت صریح بات اس سے ہو رہی ہے کہ شاید وہ کچھ قانون سازی تھی اس کے حوالے سے بات کریں لیکن قریم اس کے آتی ہے اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ نہیں ایک باقیدہ ان سے بات چیز کی گئی تھی کہ اسملیاں تحلیل کرنے سے روکیں اور کچھ بات چیز کا جو ہے وہ آغاز ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ظاہرے پریزیدن صاحب جو ہے انہوں نے پھر امران خان صاحب کو بھی آن بور دیا ہوگا لیکن کل جو ان کی جب تک ہوئی اس سے تجھے لگتا تھا کہ بے نتیجہ مزاقرات ہیں جو کہ ہوئے ہیں یا اس کے اوپر وہ حکومت جو ہے وہ ترسیبات نہیں ہوئی تقابات کے لیے تو ایک کمپلیکیشن ضرور موجود ہے امران خان صاحب کو بھی فیز سیڈن چاہیے ہیں وہ ایک بڑا اعلان کر چکے ہیں کے پاس ایک بڑا اعلان اور وہ دوسرے کو اس امنیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے ہے اب اس کے اوپر سے ان کو یوٹن کر لینا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا یوٹن کے لیے یوٹن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور مشکل بات بھی نہیں ہے لیکن اب اتنا یہ معاملہ دسکس ہو چکا ہے اس امنیہ سے اس کی تحلیل کا کہ اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں بہرحال ان کو کچھ نہ کچھ فیز سیڈنگ جو ہے وہ چاہیے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر الیکشن وہ اگر وہ نہیں کریں گے اور تحلیل ہو جائیں گی سبیہ تو پھر کوئی اتجارت حکومت کو بھی نہیں ہوگی اتحادی حکومت کو کہ وہ انتقابات کی طرف پڑھیں تو جس تحکن کے ساتھ عمران خان صاحب سترہ تاریخ کو یعنی بروز ہفتہ ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین جو مذاکرات ہو رہے تھے بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے کیا بے نتیجہ ختم ہو گئے جی اس سے لگتا تو یہی ہے لیکن عمران خان صاحب پریشر استعمال کرنے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے اب سترہ کو انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ کس تاریخ کو توڑی جائے گی جو وہ تاریخ جب آئے گی تو پھر اس وقت جو ہے وہ پھر ایک اور تاریخ بھی آ سکتی ہے تو یہ تاریخ پہ تاریخ والا منصوبہ جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے لیکن آہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیضہ کر دی نہیں اس کے امکانات گو کے کم ہیں لیکن اگر اتحادی حکومت ہی چاہتی ہے کہ اس ماملے کو جو ہے وہ نبتایا جائے اور کسی طریقے سے سبیوں کی تحلیل کو روکا جائے اور پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی سے بچا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی آپشنز اور پلانز جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات تو ایک اکسٹریم بیانہ وہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ اسمیو کے پاس عدالتوں کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں کہ پہلے والا معاملہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا اور پھر بہت سارے آپشن جو ہے وہ اتحادی حکومت استعمال کر سکتی ہے مگر اصل بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا تحلیل کرنے کا اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ سمی بھیج تھی تو اور تالیس کھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سمی اور برخواست ہو سکتی ہے حکومت تحلیل ختم ہو سکتی ہے لیکن اس پارے میں گاونہ پنجاب علیہ و رحمان صاحب تو کہہ چکے کہ اگر اسمیل کی تحلیل کی سمری ان کے پاس پہنچی تو پھر وہ قانونی آپشن استعمال کریں گے تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ تحادی حکومت اسمیلی ڈیزولوشن کو اتنی آسانی سے ہونے نہیں دے گی راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور کوئی نہ کوئی ممکنہ کاؤنٹر سٹرٹیجی بھی یقیناً تیار کی ہوگی اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان پر جتنے بڑی تعداد میں اس وقت کیسز ہیں ناہلی کی تلوار ہے اور پھر گرفتاری کا خدشہ بھی ہے تو کیا یہ آخری ترب کا پتہ استعمال کیا جا سکتا ہے جی برکل یہ جو کیسز ہیں اس کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک کیس ہے جو چیز پارٹی چیئرمن کے طور پر ہٹانے کے لیے ہے توشہ خانہ کی ٹرائل کی بھی آئیدر خاص منظور ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب اپنا جو پریشر ٹیکٹک ہے وہ ضرور استعمال کریں گے اور اگر وہ ناہل ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھے گا کہ اس عملیاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں اور دوسری طرف وہ اس چیز کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے کہ اگر ان کی ناہلیت کو روکا جائے تاکہ وہ اس عملیاں برقرار رکھے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کون جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بھی سولٹیکل پریشر جو ہے وہ زیادہ ڈال سکتا ہے سرے دست دونوں یعنی تحادی حکومت جو ہے وہ تیار ہے اس معاملے کے اوپر کہ اگر الیکشنز میں جانا پڑے گا تو کوئی بات نہیں پہلے بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے جو ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے جی اب دوبارہ اس عملیاں آ جائیں گے تو کوئی زیادہ بری بات نہیں ہوگی لیکن اس کے بیچ میں آپ یاد رکھئے کہ صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بات ہوگی کہ الیکشن جیسے تحلیل ہوگا اس کے بعد نگران سیٹم بننا ہے اور نگران سیٹم بننے کے اندر بھی ایک پروسس ہے جو کہ انوالد ہے لیڈ آف ڈی آپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ ہی بات کرنی پڑے گی اور پھر وہ کے ٹکر وزیراعلا اور سیٹم بنانا پڑتا ہے پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی ہے پھر الیکشن کمیشن جو ہے فائنٹی وہ آناؤنس کرتا ہے تو کیا عمران خان صاحب جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ان کی جماعت کیا سیٹم کے لیے نگران سیٹم کے لیے بیٹھ سکے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے لیے ان کو یہ اور یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے تو اب مجھے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پنجاب کے انتظر جو ہے یہ ایک لیگل جو بیٹل ہے وہ آگے بڑے گی اور ظاہر ہے اس سے زیادہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہوگی اس سے زیادہ تو پاکستان اب اس پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کو پرداش بھی نہیں کر سکتا حامل بھی نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال اب یہ پولیٹکس ہے تو لگتا ہے کہ آخری بال تک یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت بہت شکریہ آسمان شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اب آخری گین تک کھیلنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے اور کیا کاف لیگ جو مطالبات پیش کر رہی ہے کیا وہ مطالبات بھی سنے جا رہے ہیں وہ کیا مان بھی لیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس برے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے